سٹوڈنٹس، سٹوڈنٹس امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج کا لیکچر ہمارا آئی ایس اے ٹو ہنڈرڈ سے ریلیٹیڈ ہے وہی آئی ایس اے ٹو ہنڈرڈ جو ہم نے ابھی اپنے پریویس تھری لیکچرز میں کمپلیٹ کیا انٹرنیشنل سٹینڈر آف آڈیٹ ٹو ہنڈرڈ جس میں ہم نے نیڈ آف آشورنس کے بارے میں پڑھا آشورنس انگیجمنٹس کی ٹائپس کے بارے میں پڑھا ایکسٹرنل آڈڈیٹ، ریویو انگیجمنٹ، ایگریڈ اپون پرسیجرز اور کمپائیلیشن انگیجمنٹ کے بارے میں پڑھا پھر ہم نے آشورنس کے میننگز اور آشورنس کی پرویجنز پڑھی وہ جو ہم نے سارا تھری لیکچرز میں جو سب کچھ پڑھا وہ اے سی سی اے ایٹ کی سیلیبس میں تھا لیکن کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم آئی ایس اے ٹو ہنڈرڈ پڑھ رہے ہیں اس وجہ سے یہ چاہے کسی بھی کنٹری میں ہو جسی بھی آڈڈٹ ٹائپ میں ہو یہ سیم جو ہے وہ سٹینڈرڈ رکھتا ہے سیم اوبجیکٹیو رکھتا ہے تو آج ہم آئی ایس اے ٹو ہنڈرڈ کے وہ قویسنز جو سی اے کے پاس پیپرز میں آتے ہیں وہ ڈسکس کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں اپنے سکرینز پر آئی ایس اے ٹو ہنڈرڈ اوورال اوبجیکٹیوز اف انڈیپینڈنٹ آڈیٹرز اینڈ کنڈکٹ آف آڈڈٹ ان اکارڈنس وید انٹرنیشنل سٹینڈرڈ آف آڈٹی ان کوئیسنز میں آپ دیکھیں گے کہ موسٹلی کوئیسنز ایسے ہیں جو آپ آلیڈی جن کے آنسرز کو جانتے ہیں صرف ان کو ڈسکس کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ایک تو آپ کانفیڈنٹ ہوں کہ بھئی آپ نے جو سیلیبس پڑا ہے وہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ سے ریلیٹڈ ہے اور ہر ملک میں جہاں پر انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کو فالو کیا جاتا ہے وہاں پر اپلیکیبل ہے تو یہ سی اے کے پاس پیپر میں اکٹوبر نائنٹی تھری میں question number seven تھا جو سی اے کے پاس پیپر میں آیا تھا یہ five questions ہیں آپ نے ان کو true اور fall بھی بتانا ہے اور اگر falls ہے تو اس کی reason بھی بتانی ہے one by one اس کو ڈسکس کرتے ہیں first theory one of the main objectives of audit is to ensure the financial statements have been prepared in accordance with requirements of company's ordinance and accounting standards audit کا مقصد ہے audit مطلب external audit کا مقصد ہے ensure کرنا یقین دھیانی کرنا کہ financial statements جو ہیں وہ company's ordinance کے مطابق ہیں اور accounting standards کے مطابق ہیں دیکھیں آپ نے پڑا ہے کہ external audit کبھی بھی ensure نہیں کرتا external audit میں تو auditor صرف اپنی opinion دیتا ہے ensure کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ یقین دھیانی کروائے گی financial statements جو ہیں وہ company's ordinance کے مطابق بنائی گئی ہیں اور accounting standards کے مطابق بنائی گئی ہیں تو یہ falls ہے آپ اس کا answer بھی دیکھ سکتے ہیں the main objective falls ہے کیوں اس کی reason یہ ہے the main objective of having an audit is to enable the auditor to form or express a professional and independent opinion and whether the financial statement give true and fair view of the financial position of company and its profit and loss for the period under review تو more or less ہم نے یہی definition external audit کی پڑی تھی wording صرف change ہے کیونکہ وہ particularly i fact کے مطابق تھی یہ اس کی جو ہے وہ statement ہے اس کی falls کی reason ہے that's why یہاں پر appropriate wording نے use کی گئی تو is it clear next ہے جی interim audit interim audit کا مطلب ہے جی external audit ہی ہے لیکن یہ during the financial year conduct کروایا جاتا ہے اب اس کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ اگر work burden زیادہ ہے financial statements میں number of transaction زیادہ ہیں تو آپ یہاں آپ کو interim dividend declare کرنا ہے تو آپ interim audit کرواتے ہیں during the financial year آپ wait نہیں کر سکتے کسی particular objective کی وجہ سے کہ آپ year end کا wait کریں تو آپ during the year interim audit کروا لیتے ہیں تو interim audit means review of internal control procedure دیکھیں interim audit ایسا میں نے بتایا یہ external audit ہی ہے لیکن یہ during the year conduct کروایا جاتا ہے کسی نہ کسی objective کے لیے سب سے important objective مقصد interim audit کا ہوتا ہے interim dividend declare کرنا اگر during the year company نے dividend declare کرنا ہو تو اس سے پہلے company کو interim financial statements بنانی پڑتی ہیں جن کا audit کروایا جاتا ہے پھر اس کی بنیاد پر فیصلہ کیا جاتا ہے کہ کتنا ڈیویڈن ہم announce کریں گے تو interim audit کا ہرگیز مقصد internal control procedures کو review کروانا نہیں ہوتا وہ تو review engagement کا مقصد ہوتا ہے تو دیکھیں یہ بھی false ہے this type of an audit is conducted to a particular date within an accounting period جیسے میں نے بتایا کہ interim audit کا مطلب ہے کہ آپ audit کروائیں within a particular date within the accounting year period مطلب accounting year جو 12 month ہے اس میں کسی بھی وقت اب 3 month کے بعد 6 month کے بعد 8 month کے بعد آپ audit کروا سکتے ہیں that is called interim audit third ہے the auditing guidelines can be changed to the auditing standards دیکھیں اس کو دھیان سے سمجھے گا یہ بالکل true ہے true ہے دیکھیں اس وقت سے اس کی reason ساتھ نہیں لکھی بھی کسی بھی کوٹ میں جج کوئی فیصلہ سناتا ہے نا تو اس کا فیصلہ بڑا اہم ہوتا ہے اس point کے لحاظ سے کہ اس کا فیصلہ جو ہے وہ قانون بن جاتا ہے کوئی ایک بار جو فیصلہ کرتا ہے نا دوسرے اسے president بنا لیتے ہیں president مطلب کہ آنے والے جو مقدمات ہوتے ہیں اس میں وہ example set ہو جاتی ہے کہ فلان جج نے یہ فیصلہ کیا for example کسی government employee کو job سے نکال دیا جاتا ہے وہ جو ہے عدالت میں complaint کر دیتا ہے appeal کر دیتا ہے عدالت اس کے حق میں فیصلہ سنا دیتی ہے اب وہ جو فیصلہ ہے اس کو لے کر کئی اور ملازمین جن کو اگر job سے نکالا جائے تو وہ فیصلہ لے کر چلے جاتا ہے دیکھیں جی اس کو جو ہے وہ نوکری پر بحال کر دیا گیا ہمیں بھی کر دیا جائے تو جتنے بھی عدالتی فیصلے ہوتے ہیں نا وہ قانون بن جاتے ہیں standard بن جاتے ہیں اسی طرح auditing guideline کا مطلب یہ ہے auditing کے دوران جتنی بھی مشکلات پیش آتی ہیں issues arise ہوتے ہیں ان کے بارے میں auditor guideline دیتا ہے فیصلہ نک کرتا ہے for example آج کل جیسے علماء نے guideline دیا جی کہ اگر آپ corona virus کی وجہ سے مساجد میں نمازیں جو ہیں وہ پڑھانا چاہتے ہیں باجماد تو آپ نمازیوں کے درمیان جو ہیں وہ وقفہ جو ہے وہ کر سکتے ہیں space دے سکتے ہیں یہ guideline ہے situation کے مطابق اب کیونکہ یہ situation نہیں ہوتی تو سارے علماء بیٹھے انہوں نے consensus سے یہ فیصلہ کر لیے یہ guideline ہے اب یہ کیا بن جائے دیکھا standard بن جائے گا کہ کل کو خدا نہ خواستہ ایسی کوئی بھی condition دوبارہ arise ہوتی ہے تو اسی کو جو ہے وہ apply کر دیا جائے گا تو auditing میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے جتنی guideline ہوتی ہیں جتنے بھی issues نئی arise ہوتے ہیں ان کو جیسے handle کیا جاتا ہے اس کے بارے میں auditor جو decision کرتا ہے وہ بعد میں auditing standard بن جاتے ہیں قانون بن جاتے ہیں وہ بعد میں آنے والے جو auditing procedures ہوتے ہیں ان میں apply کیا جاتے ہیں تو یہ بالکل true ہے auditing guidance can be change to the auditing standards fourth idea auditor is responsible for selection of and application of accounting policies دیکھیں کسی بھی business کی accounting policies کو select کرنا اور apply کرنا یہ auditor کا کام نہیں ہوتا یہ تو company کے accountants کا کام ہے تو یہ بالکل false ہے management is responsible for selection and application of accounting policy fifth ہے جی auditors opinion is based on conclusive evidence یہ ہم نے limitations میں بھی discuss کیا تھا کہ auditor کا opinion ہوتا ہے نا وہ کوئی conclusive evidence نہیں ہوتا ایسا evidence جو ہر بار ایک ہی answer دے ہر بار ثابت کیا جائے for example میں آپ کو conclusive evidence کی example دیتا ہوں دیکھیں آپ پانی میں salt mix کرتے ہیں نمک تو پانی نمکین ہو جاتا ہے اب آپ چاہے اسے دنیا کے کسی بھی کونے میں یہ عمل کریں پانی میں نمک mix کریں وہ نمکین ہو جائے گا یہ جو evidence ہے یہ conclusive ہے ہر جگہ پر یہ ہی applicable ہوگا لیکن auditor کا opinion تو judgment پر base کرتا ہے اب ایک auditor سے کرواتے ہیں ممکن ہے کہ اس کا opinion different ہو دوسرے auditor سے کرواتے ہیں ممکن ہے اس کا opinion different ہو کیونکہ judgment پر base کرتا ہے نا تو یہ بالکل false ہے it is the judgment of auditor which will complete the conclusion auditor audit میں جو اپنی conclusion دیتا ہے وہ auditor کی judgment پر base کرتی ہے اس کے پاس کوئی two plus two formula نہیں ہوتا conclusive evidence نہیں ہوتا تو یہ question number one تھا let's move to the question number two اب اپنے screen پر دیکھ سکتے ہیں یہ question number four ہے actually میں نے وہی questions جو ہیں وہ آئی ایسے 200 سے related لیے ہیں جو important ہیں تو question number four ہے جو اکٹوبر 97 میں question number one تھا یہ c a کے پاس پیپر میں دو اس کے part ہیں جی one by one کو discuss کرتے ہیں کیونکہ یہ as an auditor audit آپ پڑھ رہے ہیں آپ کے لئے جانا بڑا ضروری ہے کیونکہ auditor نے financial statements کو check کرنا ہے تو یہ financial statements سے related کچھ principles ہیں first part ہے discuss fundamental accounting assumptions fundamental accounting assumptions and their disclosure requirements وہ accounting assumption وہ بنیادی accounting assumption جس پر accounting base کرتی ہے accounting کی بنیاد ہوتی ہے وہ کون سی ہیں ان کے بارے میں بتائیں اور ان کی disclosure requirement ان کو disclose کرنا ان کو ظاہر کرنا within financial statement اور under the financial statements جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کئی ایسی assumptions ہیں جو تو financial statement کے اندر ہی آپ شو کر دیتے ہیں اور کچھ ایسی ہیں جن کے لیے آپ کو نیچے جو ہے وہ disclose کرنا پڑتا ہے disclosure requirements ہیں وہ fulfill کرنی پڑتی ہیں تو fundamental accounting principles کے بارے میں پڑھتے ہیں going concern consistency and accruals are fundamental accounting assumptions which are given in international accounting standard number one یہ تین fundamental accounting assumptions ہیں going concern consistency اور accruals کیونکہ auditor نے financial statements کو چیک کرنا ہے accounting کو چیک کرنا ہے company کی تو اسے accounting assumptions کا پتا ہونا چاہیے دیکھیں ان accounting assumptions کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ audit کرنے کے لیے جائیں گے تو you must watch کہ company نے یہ accounting assumptions یہ follow کی ہوئی ہے یا نہیں کی ہوئی سب سے پہلے کیا company نے going concern ہونے کے بارے میں disclose کیا ہے یا نہیں کیا یہ accounting assumption ہے یہ as a footnote financial statements کے نیچے یہ show کیا جاتا ہے کہ company کو کوئی future threat تو نہیں ہے as an auditor آپ کو یہ چیک کرنا ہے کہ اس accounting assumption پر company نے implementation کی ہوئی ہے یا نہیں the enterprise is normally viewed as a going concern that is as containing operation for foreseeable future it is assume that enterprise has neither the intention nor the necessity of liquidation or curtailing materiality the scale of its operation کہ company کبھی بھی اپنے materialی curtail اپنے operations کو کم نہیں کر رہی company liquidation کی طرف نہیں جا رہی نہ اس کی کوئی intention ہے نہ ضرورت ہے مطلب company جو ہے وہ foreseeable future کے لیے continue رکھے گی اپنے operation going concern بڑا important accounting assumption ہے جس کو company نے follow کرنا ہے اور آپ نے as an auditor اس کو چیک کرنا ہے second accounting assumption consistency یہ company نے follow کرنی ہے accounting assumption اور آپ نے as an auditor چیک کرنا ہے consistency کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ company اپنی accounting policies کو implement کرنے میں consistent ہو تسلسل ہو یہ نہ ہو کہ ایک سال کوئی accounting policy اگلے سال پھر accounting policy تیسے سال پھر change کر دے accounting policy for example میں آپ کو اس کی simple سی example دے دا ہوں company depreciation method کی company ایک سال ایک method use کرے return down value method next year company straight line method use کر لے پھر تیسر سال company double declining method use کر لے اس طرح جو reader ہے جو user ہے financial statements کا وہ confused ہو جاتا ہے وہ misguide ہو جاتا ہے that's why accounting ازمشن ہے کہ کمپنی اکاؤنٹنگ پالیسیز کی امپلیمنٹیشن میں کنسیسٹنٹ ہو دیکھیں اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ کمپنی جو ہے وہ چینج نہیں کر سکتی میتھل چینج کر سکتی ہے لیکن کنسیسٹنٹی پہلے دو تین سال ایک میتھل اڈاپٹ کریں پھر اگر آپ سمجھتے ہیں وہ سوٹیبل نہیں ہے تو آپ کے پاس کوئی ریزنیبل بیسیز ہیں تو آپ ان کی بنیاد پر اس کو چینج کر لیں کوئی دوسرا میتھل اپریسیشن کا یوز کر لیں لیکن یہ نہیں کہ آپ نے دوسرا میتھل اڈاپٹ کیا اس کو ایک سال یوز کیا پھر نیکسٹیر پھر نیا میتھل تو کنسیسٹنسی ہونی چاہیے اید ان آڈیٹر آپ نے یہ چیک کرنا ہے اور کمپنی کی جو اکاؤنٹنٹس ہیں جو مینجمنٹ ان کے ریسپونسیبیلٹی ہے کہ وہ کنسیسٹنٹ ہو اکاؤنٹنگ پولیسیز کو ایمپلیمنٹ کرنے میں from one period to another third accounting assumption ہے جس پر اکاؤنٹنگ بیس کرتی ہے یہ اکاؤنٹنگ method ہے that is called accrual based accounting method accruals کا مطلب یہ ہے کہ کمپنی اپنے revenues کو اپنے expenses کو accruals کی بیس پر لکھے accruals کا مطلب یہ ہے کہ کمپنی صرف cash کی بیس پر نہ لکھے بلکہ وہ revenue جو earn ہو چکے ہیں اور وہ expenses جو وہ cost یا expenses جو incur ہو چکی ہے ان کو بھی financial statements میں لکھا جائے دیکھیں ہوتا کیا ہے کچھ revenues آپ in cash receive کر لیتے ہیں اور کچھ revenue جو ہے وہ receivables ہوتے ہیں customer کو آپ نے sale کی وہ credit sales تھی customer نے promise کیا کہ وہ after one month two month آپ کو pay کر دے گا تو accruals mean آپ کو سارے revenues لکھنے ہیں جو cash ہیں وہ بھی اور جو credit ہیں وہ بھی جو receivables ہیں وہ بھی لکھنے ہیں in order to calculate the true profit same is the case with expenses expenses جو incur ہو چکے ہیں وہ سب کے سب آپ نے لکھنے ہیں whether paid or not for example آپ نے salaries کا expense تھا one month گزرنے کے بعد آپ نے salaries employees کو pay کر دی اسی طرح آپ نے electricity units وہ consume کیے لیکن ابھی تک آپ نے وہ bill pay نہیں کیا تو accrual based accounting system کا مطلب ہے accrual accounting assumption کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے salaries بھی لکھنی ہیں سارے کی ساری جو electricity bill ابھی pay کرنا ہے اس کو بھی لکھیں کیونکہ expense incur ہو چکا ہو ہے whether paid or not paid تو یہ accruals ہیں جی اس کو بھی آپ نے as an auditor check کرنا ہے that is recognized as they are earned اور incurred earn مطلب revenue جو earn ہو گئے وہ سب لکھنے ہیں جو incur ہو گئے expense یا cost وہ بھی سب لکھنی ہیں and not as money is received or paid اور اس بنیاد پر آپ نے accounting نہیں کرنی کہ جو ملا صرف اسے لکھیں گے یا جو pay کیا صرف اسے لکھیں گے جو earn ہو گیا سب کا سب لکھیں جو incur ہو گیا وہ بھی سب کا سب لکھیں and recorded in the financial statement of the period to which they relate تو یہ تین fundamental accounting assumptions ہیں جو question کا first part تھا discuss the fundamental accounting assumptions and their disclosure requirement جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ آپ auditor بننے جا رہے ہیں آپ audit کے بارے میں پڑھ رہے ہیں پھر یہ accounting assumptions آپ کے لئے کیوں useful ہیں بھئی آپ نے کیونکہ financial statements کو check کرنا ہے اس میں accounting کو check کرنا ہے تو you must understand fundamental accounting assumptions so that you can review you can examine the application of these accounting assumptions question number four کا second part ہے جی describe the considerations which should govern the selection and application of accounting policies accounting policies کی applications وہ کچھ considerations پر depend کرتی ہے depending upon the consideration آپ یہ decide کرتے ہیں کہ کون accounting policy کس situation میں apply کی جائے گی اب وہ کون سی considerations ہیں جن کی بنیاد پر accounting policies کی implementation کا فیصلہ کیا جاتا ہے selection کا فیصلہ کیا جاتا ہے that is our question تو describe the considerations which should govern the selection and application of accounting policies there are three accounting considerations which are based while we select on accounting policies first is prudence second is substance over form and third is materiality the consideration in the selection of accounting policies by an enterprise are that the financial statements prepared and presented on the basis of such accounting policies these accounting policies these accounting policies enterprise ان کو consider کرنا ان کی selection یہ بڑی important ہے جو ان پر base کرتی ہے prudence پر substance over form اور materiality پر جب تک یہ considerations ہیں یہ apply نہ کی جائیں ان کی بنیاد پر فیصلہ نہ کیا جائے accounting policies کی جو selection ہے تو you must understand کہ وہ considerations کون سی ہیں ان کا کیا مطلب ہے first is prudence prudence means آپ نے جب accounting statements بنانی ہیں financial statements بنانی ہیں تو there are number of items in financial statements جن کو آپ نے estimate کرنا ہے because accounting year تو time کے لحاظ سے complete ہو جائے گا لیکن کچھ events ہوتے ہیں جو ابھی incomplete ہوتے ہیں in process ہوتے ہیں prudence کے مطابق آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے financial statements جب close کرنا ہے تو وہ events جو ابھی in process ہیں جن کے بارے میں ابھی decision نہیں ہوا confirmation نہیں ہوئی آپ کو انہیں estimate کر کے لکھنا ہے تاکہ financial statements وہ true picture بتائیں آپ some time expenses کو estimate کرتے ہیں for example آپ نے debtors لکھے ہیں یہ receivables لکھے ہیں اب debtors میں سے کچھ ایسے debtors ہیں receivables ہیں جو doubtful ہیں کہ شاید ان سے recovery نہ ہو سکے کیوں doubtful ہیں کیونکہ وہ جو due date آپ کی ان کے ساتھ commit ہوئی تھی وہ due date پر آپ کو pay نہیں کر سکے لیکن ابھی انہوں نے انکار بھی نہیں کیا promise کیا ہے انہوں نے فردر آپ سے کوئی relaxation مانگ لی ہے تو جن debtors کی due date گزر جاتی ہے وہ doubtful ہو جاتے ہیں کہ شاید ہمیں یہاں سے recovery نہ ہو سکے تو پھر آپ کیا کرتے ہیں آپ bad debts کو doubtful debts کو estimate کرتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں provisions یا reserve for doubtful debts اسی طرح different estimation آپ کو کرنے پڑتی ہیں جیسے ایک اور example میں provision for taxation کہ آپ کی accounting year آپ کا 31st December کو complete ہو جانا ہے لیکن جو tax department ہے وہ آپ سے tax مانگے گا next year میں جون میں جب ان کا accounting جو financial year ہے وہ complete ہوگا تو آپ پھر کیا کرتے ہیں اپنی financial statement کو close کرنے کے لیے tax کو estimate کر لے دیں ہماری اتنی ہماری profit ہے اس پر اتنے percent estimated tax ہوگا تو یہ ہمارا tax کا جو tax کی جو cost ہے جو expense ہے وہ ہوگا وہ آپ financial statement میں لکھ کر financial statement کو close کر دیتے ہیں اور اپنے reserves اپنی profits جو ہیں اپنے جو surplus ہے اس کو find out کر لیتے ہیں تو اس طرح آپ financial statements کو بناتے ہوئے کئی جو ہیں وہ estimates کرتے ہیں some time revenues کی estimations ہوتی ہیں some time expenses کی estimations ہوتی ہیں prudence کا مطلب یہ ہے کہ آپ financial statements بناتے ہیں وقت جو بھی estimations کریں وہ near to reality ہونی چاہیے near to reality ہونی چاہیے مطلب آپ estimations کرتے ہیں وقت بڑے calculated ہوں آپ جو anticipation کریں جو estimations کریں وہ نہ تو overstated ہونے چاہیے ہوتا کیا ہے عام طور پر fraud کیا جاتا ہے کہ آپ اپنے revenues کو بڑھا چڑھا کے لکھ لیتے ہیں اور expenses کو کم کر کے لکھ دیتے ہیں یا اگر آپ کا مقصد جو ہے وہ bank سے loan لینا ہو اور آپ نے اپنی position favorable show کرنی ہو تو آپ اپنے جو revenues ہیں اس کو بڑھا دیتے ہیں اور cost کو کم کر کے لکھ دیتے ہیں اور مقصد اگر tax سے بچنا ہو تو آپ کیا کرتے ہیں revenues کو کم کر کے لکھ دیتے ہیں اور expenses کو بڑھا چڑھا کے لکھ دیتے ہیں تاکہ profit کم شور ہم tax سے بچ جائے prudence کا مطلب ہے جی کہ آپ جب بھی estimations کریں financial statements بناتے ہیں وقت وہ near to reality کریں so that کہ آپ کی جو financial statements ہیں وہ true and fair picture جو ہیں وہ demonstrate کریں اور user جو ہے وہ misguide نہ ہو prudence کیا ہے in view of uncertainty attached to the future event profits are not anticipated but recognize only when they realize though not necessarily in cash provisions is made for all known liabilities and losses even though the amount cannot be determined with certainty and represents only a best estimate in the light of available information simple words में prudence का मतलब है estimations made should be near to reality expenses should not be overstated or understated and revenues should not be understated or overstated दोनों को understate और overstate नहीं करना चाहिए benefits लेने के लिए second consideration is substance over form substance over form का मतलब ये है कुछ चीज़ें आपको apparently वो different नज़र आ रही होती है जबकि substance उनकी treatment करें वो उनकी appearance की look पेस पर ना करें बलके उनकी substance की बेस पर उनकी reality की बेस पर आप treatment करें चीज़ें जो नजर आ रही हैं उस बन्याद पर ना लिखी जाएं बलके जो हकीकत है जो substance planning है उनके पीछे اس بنیاد پر لکھی جائیں اس کی بڑی کومن سی سمپل سی اگزیمپل ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی ایسٹ ہے کوئی کار ہے کوئی بیلڈنگ ہے کوئی فیکٹری ہے اس میں مشینریز ہیں وہ ملینز کی ہیں ملین ڈالرز کی ہیں اب وہ آپ کی کسٹڈی میں ہیں آپ ان کو یوز کرتے ہیں آپ اپیننٹلی وہ آپ اس کے مالک ہیں یہ وہ آپ کی کسٹڈی میں ہیں لیکن ہوتا کیا ہے کمپنی نے وہ لیز پر لی ہوتی ہیں بینک سے یا کسی فائنینشل انسٹیوشن سے یا کریڈٹ پر لی ہوتی ہیں ان کی کچھ انسالمنٹ پی ہو چکی ہوتی ہیں کچھ ابھی پی ایبل ہوتی ہیں اپیرنٹلی تو وہ آپ کے ایسٹرس ہیں مشینریز ہیں لیکن سبسٹینس کیا ہے کہ آپ کے وہ قبضے میں تو ہیں پوزیشن میں تو ہیں لیکن ان کے اگینس آپ نے ابھی کچھ اماؤنٹس پی کرنی ہیں انسالمنٹس پی ایبل ہیں وہ زیادہ ہیں یا کم ہیں مثال کے طور پر آپ کے پاس ایک 1 ملین 10 لیک کی ایک مشینری ہے اب وہ آپ کی پوزیشن میں آپ اسے ایسٹر سائٹ پر لکھیں اپیرنٹلی تو یہی نظر آ رہا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ نے اس 10 لاکھ کی مشینری کا 4 لاکھ رپیہ ادا کر دیا ہوا ہے اور 6 لاکھ ابھی ادا کرنا ہے ان ٹرم آف انسالمنٹس تو سبسٹینس اوور فارم یہ کہتا ہے بھی کہ آپ اگر اس مشینری کی 10 لیک ویلیو اگر آپ ایسٹر سائٹ پر لکھ رہے ہیں تو سبسٹینس اوور فارم کا مطلب ہے اس کے اگینس جو ابھی آپ نے 6 لاکھ رپیہ ادا کرنا ہے اس کو بھی لائیبیلٹی سائٹ پر لکھیں اس طرح true picture clear ہوگی سبسٹینس چیزیں ان کی حقیقت کی بنیاد پر ڈسپلے ہوں گی ہر چیز جو آپ پریزینٹ کر رہے ہیں فائنینچل سٹیٹمنٹس میں ٹرانزیکشنز میں ایوینٹس میں should be governed by their substance ان کو ان کی حقیقت پر لکھنا چاہیے not merely by their legal form ان کی ظہری ان کی قانونی شکلوں کی بنیاد پر حقیقت کی بنیاد پر نہیں لکھنا چاہیے جیسے میں نے بتایا کہ وہ مشینری کے ڈاکومنٹس میں تو آپ اس کے مالک ہیں لیگل اس کی فارم تو یہی ہے لیکن اس کی سبسٹینس کیا ہے آپ نے اس کا بھی 6 لاکھ روپیہ انسٹالمنٹس کی شکل میں پی کرنا ہے تو آپ کو وہ لائیبیلٹی سائٹ پر ثرڈ اور لاس کنسیڈریشن ہے جی مٹیریلٹی مٹیریلٹی کے بارے میں ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ فائنینشل سٹیٹمنٹس میں کوئی ایسی چیز بھی آپ مس نہیں کریں گے جو مٹیریلٹی مطلب مٹیریل ہو امپورٹنٹ ہو اتنی امپورٹنٹ کہ اگر اسے آپ اوور سٹیٹ کر دیں اسے مسٹ کر دیں یا اس کو امیٹ کر دیں نہ لکھیں تو اس سے فائنینشل سٹیٹمنٹس کے ریزرلٹس ہیں وہ اتنے چینج ہو جاتے ہیں کہ یوزر جو ہے وہ مس قائد ہو جاتا ہے تو مٹیریلٹی کا مطلب یہ ہے کہ فائنینشل سٹیٹمنٹس میں آپ ہر اہم چیز لکھیں ڈسکلوز کریں جو اتنی اہم ہوں جو یوزر کے دسیجن کو افیکٹ کریں ہر اس مٹیریل آئیٹم کو فائنینشل سٹیٹمنٹس میں لکھیں تو یہ اس قویسن کے جو ٹو پارٹ سے وہ ہمارے کمپلیٹ ہوگے تو نیکس قویسن کی طرف موف کرتے ہیں جی نیکس قویسن ہا جی قویسن نمبر سکس یہ بڑا امپورٹنٹ قویسن ہے آپ نے جو ہے وہ اسے اس سچ جو ہے وہ ڈریکٹلی تو نہیں پڑا لیکن انڈریکٹلی آپ نے میں نے اس کو ڈسکس کیا ہے آپ کے ساتھ پریویس لیکچرز میں دیکھیں مینجمنٹس رسپونسیبیلٹیز ان ریلیشن تو دا فائنینشل سٹیٹمنٹ آپ نے ایز این آڈیٹر فائنینشل سٹیٹمنٹ کو آڈیٹ کرنا ہے تو ایسا نہ ہو کہ مینجمنٹ کی رسپونسیبیلٹیز اور آڈیٹر کی رسپونسیبیلٹیز کے بارے میں آپ کی مسکنسیپشن ہو کہ جو مینجمنٹ کی رسپونسیبیلٹیز ہیں وہ آڈیٹر کی سمجھ رہے ہوں آپ جو آڈیٹر کی ہیں وہ مینجمنٹ کی سمجھ رہے ہوں ایکچولی ہے ہوتا کیا ہے جو آپ نے پریویس لی بی کم لیول پر آڈیٹنگ پڑی ہے اس میں مکسچر تھا اس میں مسکنسیپشن تھی اب ابھی بھی اپنے فیلوز سے ڈسکس کر لیں جو ایڈوانس آڈیٹ کا یہ کورس نہیں پڑھ رہے جنہوں نے یہ سٹینڈرڈ نہیں پڑھا وہ سمجھ تھی ہوں گے جی فائنینشل سٹیٹمنٹ کو ٹرو بنانا فیر بنانا یہ آڈیٹر کی ذمہ داری ہے فائنینشل سٹیٹمنٹ میں ہر گلتی کو نکالنا فائنینشل سٹیٹمنٹ کی ٹروتھ این فیرنیس کو انشور کرنا یہ آڈیٹر کی ذمہ داری ہے وہ ابھی یہ سمجھ تھی ہوں گے کہ شاید فائنینشل آڈیٹ کروانے کے بعد فائنینشل سٹیٹمنٹ جو ہیں وہ ٹرو این فیر ہو جائیں گے اس میں ساری گلتیاں نکل جائیں گی جبکہ آپ کو پتا ہے اور آپ نے پریویس لیکچرز میں پڑھا ہے کہ ایسا نہیں ہے آڈیٹر تو صرف اوپینین دیتا ہے فائنینشل سٹیٹمنٹ کو بنانا یہ تو مینجمنٹ کا کام ہے اکاؤنٹنگ پالیسیز کس سیلیکشن اکاؤنٹنگ جو ہے اس کو اکاؤنٹنگ سٹینڈرز کے مطابق کرنا فائنینشل سٹیٹمنٹ کو انٹرنیشنل فائنینشل ریپورٹنگ سٹینڈرز کے مطابق بنانا یہ تو مینجمنٹ کی رسپونسیبیلٹی ہے تو یہ کوئسن جو ہے وہ آپ کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے تاکہ آپ جو ہے وہ آڈیٹر فائنینشل سٹیٹمنٹ آر دا رسپونسیبیلٹی آف مینجمنٹ دا پرپیشن آف سچ سٹیٹمنٹ ریکوائر مینجمنٹ تو میک سگنیفیکنٹ کی مینجمنٹ جو ہے وہ سگنیفیکنٹ جو ہے وہ ڈیسیجنز کرے ان فائنینشل سٹیٹمنٹ کو بنانے کے لیے ایسٹی میرز کرے ججمنٹ کرے ایس ویل اس ڈیٹرمائن دا اپروپری اکاونٹن پرنسیپل اور مینجمنٹ ڈیٹرمین کرے کون سے اکاونٹن پرنسیپل اپلائی ہوں گے ان میتھر اپلائی ہوں گے یوز ان پرپیشن آف فائنینشل سٹیٹمنٹ جی مینجمنٹ کا کام ہے جو فائنینشل سٹیٹمنٹ بنانے کے لیے چاہیے وہ مینجمنٹ ذمہ دار ہے اس کی فائنینشل سٹیٹمنٹ جو مینجمنٹ بنائے فائنینشل سٹیٹمنٹ یہ مینجمنٹ کی ریسپونسیبیلٹ جی گیو آر ٹرو این فیر ویو دینی چاہیے سٹیٹ آف اینٹیٹی آف اینٹیٹی 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 کمپنی کے سارے معاملات کے بارے میں جو فائنینشل سٹیٹمنٹ ہے وہ ٹرو اور فیر پکچر شو کرنی کریں یہ مینجمنٹ کی ذمہ داری ہے آرڈیٹر کی ذمہ داری نہیں ہے مینجمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ انشور کرے کہ فائنینشل سٹیٹمنٹ جو ہیں وہ اکارڈنگ تو لاؤ بنی ہوئی ہے ریگولیشن کے مطابق بنے ہوئی ہے ایررز کو فراڈ کو روکنا انہیں ڈیٹیکٹ کرنا جتنی بھی خلاف ورزیاں ہیں ان سب کی ذمہ دار آرڈیٹر کا کام تو صرف اپینین دینا ہے اگر اس اپینین دینے کے دوران جو اپنے آرڈیٹ پرسیجر اپلائی کرتا ہے اس کو ایررز اور اپنے اپینین میں لکھ دیتا ہے لیکن کہ وہ law and regulations کو فالو کرے وہ ایررز اور فراڈ کو پیوینٹ کرے ڈیٹیکٹ کرے نان کمپلائنس کو ڈیٹیکٹ کرے اس کو کمپلائنس میں بدلے یہ مینجمنٹ کے ذمہ داری ہے دا فالنگ پالیسی اور پرسیجر امانگ ادرز میں assist management in discharging the responsibility یہ وہ actions ہیں یہ management یہ actions لے سکتی ہے اپنی ان responsibilities کو فلفل کرنے کے لئے ای پوائنٹ آپ کا کلیر ہو گیا جی یہ سپٹمبر 98 میں آیا تھا سی اے کے پیپر میں سی تھا سی ہے شیئر ہولڈرز این دا مینجمنٹ آپ نے یوزر کے بارے میں بتانا ہے ہم نے جب اشورنس انگیجمنٹ کے بارے میں پڑھ رہے تھے ہم نے نیڈ او اشورنس میں پڑھا تھا کہ جو یوزر ہیں فائن سٹیٹمنٹ کے جو کنسرن ہیں فائن سٹیٹمنٹ کے ساتھ یہ وہی یوزر ہیں وان بائی وان ان کو ڈسکس کرتے ہیں انویسٹرز ہیں وہ یوزر ہیں انویسٹرز کیوں انٹرسٹی ہیں فائنانشل سٹیٹمنٹ میں جو جاننا چاہتے ہیں کہ کمپنی کمپنی انہیں کتنا ڈیویڈن دے گی انہیں کیا کمپنی میں اپنی انویسمنٹ کو بڑھانا چاہیے کام کر دینا چاہیے یا ڈس انویسٹ کر دینا چاہیے تو انویسٹرز ہیں وہ بڑے امپورٹن یوزرز ہیں فائنانشل سٹیٹمنٹ کے اس طرح بڑے امپورٹن ہیں امپورٹن جاننا چاہتے ہیں اس کی سٹیبلیٹی گروت جاننا چاہتے ہیں کوئی جاننا چاہتے ہیں کہ کمپنی انہیں کتنی ریمونیریشن ان کی بڑھا دے گی ان کو دے گی یا ریٹائرمنٹ بینیفرز کتنے دے گی یہ دیپینڈ کرتا ہے کمپنی کی فائنانشل انفرمیشن پر کتنا اچھا کمپنی فائنانشل گرو کر رہی ہے ساؤنڈ ہے تو جو امپلائیز بھی جاننا چاہتے ہیں اس طرح لینڈرز ادھار دینے والے بھی انٹرسٹڈ ہیں ان انفرمیشن دیٹرمائن ویدر دیئر لونز ان انٹرس اٹیچنگ تو دیم ویل بی پیڈ وینڈ ڈیو کہ کیا انہوں کمپنی نے جو ان سے کرزے لیے ہوئے ہیں کیا کمپنی ان کو یہ کرزے ٹائم لی واپس کرے گی یا نہیں کرے گی یہ بھی فائنینشل انفرمیشن پر ڈیپینڈ کرتا ہے اس طرح سپلائر جنہوں نے کمپنی کو کریڈ پر سیل کرنا ہے وہ بھی کمپنی کی پوزیشن کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تاکہ وہ یہ فیصلہ کریں کہ کیا انہیں کمپنی کو مزید کریڈ دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے اسی طرح کسٹومرز have an interest in information about the circumstances of enterprise especially when they have long term involvement with or are dependent on the enterprise کئی ایسے بزنس کسٹومرز ہوتے ہیں بی ٹو بی کسٹومرز ہوتے ہیں جو آپ سے long term انوالمنٹ ہوتے ہیں ان کے بزنس ڈیپینڈ ہی آپ پر کر رہے ہوتے ہیں اگر آپ سونڈ ہیں آپ سٹرونگ ہیں تو ان کے بزنس چلیں گے ادھر وائز ان کے بزنس جو ہیں وہ نہیں چل سکیں گے تو انویسٹرز کے لیے یہ جاننا بڑا ضروری ہے جو جو گورنمنٹ سے ریلیٹیڈ اجنس ہیں جیسے ٹیکس دیپارٹمنٹ ہے فور انٹرپریز دیر ریکوار انٹرپریز دیر دیکھ سکتے ہیں کمپنی کون سے ایکٹیویٹیز پر فارم کر رہی ہے کمپنی کی ایکٹیویٹیز کو ریگولیٹ کیا جائے دیتر مائن ٹیکس پولیس اس بیس پور دی نیچول انکم ان سیمیلر سٹری سٹری اس طرح پبلک عام عوام بھی انٹرسٹید ہے کیونکہ انہوں نے انویسٹ کرنا ہے یہاں انہوں نے کمپنی میں جاب کرنی ہے وہ پبلک بھی انٹرسٹید ہے کمپنی کی فائنینشل سونڈنیس کے بارے میں فائنینشل انفرمیشن کی آثنٹیسی کے بارے میں جاننے کے لیے انٹرپرائیز ایفیکٹ دی میمبر پبلک بارے انٹرپیس بارے ایفیکٹ پبلک جاننا چاہتی ہے جو پبلک جب کرنا چاہتی ہے یا وہ پبلک جس نے کمپنی میں انویسٹ کرنا ہے وہ کمپنی کی پرسپیرٹی کمپنی کی ترقی کے بارے میں جاننا چاہتی ہے کمپنی کی مینجر جاننا چاہتے ہیں کمپنی کی پرفارمنس کے بارے میں مینجر need information to monitor the affairs of the entity and take collective steps to make it more profitable and better managed entity they also need the information for future planning for example budget based on previous periods financial statements تو مینجر نے کیونکہ بجٹ بنانے ہیں کمپنی کے future decisions کرنے ہیں تو ان کے لئے financial information کے بارے میں جاننا یہ بڑا important ہے تاکہ اس کی بنیاد پر وہ فیصلے کر سکیں اس طرح کمپنی کی جو فائنی انیلیسٹ ہیں جنہوں نے مالی طور پر کمپنی کے لئے فیصلے کرنے ہے کہ کہ کہاں انویسٹ کرنا چاہیے کہاں سے جو کون کس 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 کن کمپنی سے چاہتے ہیں نیکس قویسن ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے آئیے ایسے 200 میں differentiate between auditing standards and auditing procedures یہ terms استعمال کی جاتی ہیں جب ہم جو ہے وہ audit کو discuss کرتے ہیں کہ auditing standards کیا ہوتے ہیں اور auditing procedures کیا ہوتے ہیں دیکھیں standard کیا ہے standard ایک criteria ہے ایک threshold ہے ایک target ہے کہ بھئی آپ نے اس کو meet کرنا ہے اب اس target کو meet کرنے کے لیے آپ کون سے طریقے کون سے method adopt کرتے ہیں دوزار کارل audit procedures auditing standards کیا ہیں جو professional bodies بناتی ہیں internationally qualified bodies بناتی ہیں procedures کا مطلب جیسے میں بتا رہا تھا کہ وہ techniques ہیں وہ methods ہیں جو standard کو meet کرنے کے لیے کی جاتی ہیں auditing standards کیا ہیں جو internationally بنائے جاتے ہیں اور auditing procedures کیا ہیں جو auditor طریقے technique adopt کرتا ہے ان standards کو implement کرنے کے لیے auditing standards lay down the basic principles and practices which members of the professional bodies are expected to follow وہ standards جو internationally بنائے جاتے ہیں وہ اصول وہ طریقہ کار جو professional bodies بناتی ہیں جو internationally regulate کر رہی ہوتی ہیں کسی particular sector کو کسی particular subject کو کسی particular activities کو they are mandatory for members to follow in the conduct of audit یہ اضائر سی بات ہے members کے لیے mandatory ہوتی ہیں لازمی ہوتی ہیں کہ ان کو follow کیے جائیں تو دوزار کارل auditing standards اور auditing procedures کیا ہیں کہ audit standards کو meet کرنے کے لیے جو method جو techniques جو procedures adopt کیا جاتے ہیں for the implementation of principles and practices laid down in the auditing standards auditing standards کو meet کرنے کے لیے جو method apply کیا جاتے ہیں جو technique apply کیا جاتے ہیں جو procedures apply کیا جاتے ہیں for the implementation of principles ان principles کو adopt کرنے کے لیے دوزار کار auditing procedures تو یہ question بڑا important تھا the auditing standards کیا ہوتے ہیں اور auditing procedures کیا ہوتے ہیں question number nine جو ہے یہ بڑا simple سا ہے آپ اسے read out کیجئے گا ہم next question کی طرف move کرتے ہیں question number ten ہے what is primary objective of an audit اور اس کا b part ہے explain the term reasonable assurance یہ autumn 2001 جو سیئے کا paper تھا اس میں آیا ہوا تھا اب دونوں کے بارے میں آپ نے already پڑھ لیا ہوا یہ جسٹ آپ کی information کے لیے ہے what is the primary objective of audit آپ نے audit کی definition پڑھی ہے the objective of an audit of the financial statement is to enable the auditor to express an opinion whether financial statements are prepared in all material respects in accordance with identified financial reporting framework اب آپ نے already اس کے بارے میں پڑھا ہے آپ نے enable the auditor کے بارے میں پڑھا ہے آپ میرے previous lecture جو external audit کے بارے میں ہے وہ بھی دیکھ سکتے ہیں to express an opinion express an opinion کا مطلب کیا ہے یہ بھی اس لیکچر میں discuss کیا ہوا ہے میں اس کا link بھی description میں دے دوں گا whether the financial statements are prepared financial statements کا مطلب کیا ہے material respects کا مطلب کیا ہے یہ بھی اس لیکچر میں میں نے elaborate کیا ہوا ہے تو یہ primary objective ہے the financial audit ہے external audit ہے اس کا second b part ہے the term reasonable assurance reasonable assurance کے بارے میں بھی آپ نے پڑھا ہے آپ کو previous lecture کا میں description دوں گا اس میں بھی آپ link دوں گا اس میں بھی دیکھ سکتے ہیں reasonable assurance کا مطلب ہم نے پڑھا تھا کہ external audit میں auditor جو ہے وہ absolute assurance نہیں دے سکتا وہ reasonable assurance دیتا ہے reasonable assurance کا مطلب ہے not hundred percent assurance مطلب ایسی assurance ہے جس میں acceptable margin of error ہوتا ہے reasonable مطلب not hundred percent not absolute تو یہی دیکھیں جی اس آنسر میں بھی سی اے کی جو بک ہے اس میں بھی یہی آنسر ہے for the audit opinion and audited in accordance with ISA is designed to provide reasonable assurance that financial statements taken as a whole are free from material misstatements reasonable assurance is a concept relating to the accumulation of the audit evidences کہ جو reasonable assurance ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ audit کرتے وقت جو evidences collect کیے جاتے ہیں accumulation ان کی کی جاتی ہے auditor جو کرتا ہے وہ conclude کرتے ہیں there are no material misstatements in the financial statement taken as a whole جو overall دیکھا جاتا ہے جی financial statements میں کوئی material misstatements نہیں ہیں reasonable assurance relate to the whole audit process an auditor can only give reasonable assurance because judgment factor and the selection of sample involved in the audit یہ audit میں judgment ہوتی ہے sampling ہوتی ہے ہر item کو 100% check نہیں کیا جاتا next question number 11 ہے discuss briefly what is meant by the term true and fair view in the context of audit of a financial statement جی سپنگ 2002 میں question number 1 تھا سیئے کہ past paper میں اس کے 5 marks تھے یہ true and fair view کے meanings ہیں دیکھیں یہ true and fair view کے detailed meaning ہیں آپ اس کو read out کی جائے گا میں اپنے previous lecture میں external audit کی definition جب میں نے آپ کو بتائی تو میں true اور fair کے meaning آپ کو بتا چکا ہوں آپ انہی کو یاد کر لیں انہی کو سمجھ لیں تو یہ سارے meanings clear ہو جائیں گے اپنے knowledge کے لیے آپ اس کو ایک دفعہ read out کر لی جائے گا otherwise paper point of view سے آپ کے لیے وہی meaning جو میں نے آپ کو لکھوائے ہوئے ہیں جو میں نے آپ کو slides بھی شیئر کی تھی اور lecture بھی deliver کیا تھا وہ enough ہیں یہ جیس آپ کو بتانے کے لیے کہ دیکھیں یہ true and fair view کے meaning جو آپ نے پڑے ہیں وہ آئیے سے 200 سے related ہیں اور یہ بڑا important topic ہے سیئے کے past paper کے point of view سے next question کی طرف move کرتے ہیں جی ہم question number 14 ہے in the recent past the professional firm has developed more advanced level audit software recent past میں professional firm میں ایک بڑا develop advanced level کا audit software developed کیا these software has assisted the auditor in various aspects of audit اس software نے help out کیا auditors کو audit کرنے میں there is a viewpoint that ایک رائے ہے that these technological developments would eliminate the element of human judgment یہ ایک رائے اس کے بارے میں ہے کہ جو technological developments ہیں جو software ہیں یہ ختم کر دیں گے eliminate کر دیں گے human judgment کا element مطلب لوگوں کی جو auditor کی جو judgment ہے نا اس کی ضرورت نہیں رہے گی آپ software میں data جو ہے وہ سارا shift کریں گے وہ software آپ کو opinion دے دیا کرے گا یہ ایک viewpoint ہے in the audit profession in the near future لیکنیر فیچر میں ایسا ہوگا کہ آپ ان technological developments کو مطلب ان software کو use کریں گے اس میں سارا data feed کریں گے جسے human کی ضرورت ہی ختم ہو جائے گی جیسے کہا جاتا ہے بھئی accounting کرنے میں اب humans کی ضرورت نہیں ہے software آ چکے ہیں جبکہ حقیقت ویسے ایسی نہیں ہے کسی بھی organization میں کوئی بھی accounting software جتنا بھی advanced level کا accounting software ہے وہ non professional نہیں کر رہے perform اس software کو چلانے کے لیے بھی آپ کے پاس accounting کا knowledge ہونا چاہیے اور صرف software پر base نہیں کیا جاتا کسی بھی multinational company میں بلکہ manual accounting ساتھ ساتھ کی جاتی ہے اس کے بغیر آپ financial statements ہیں software maintain کی financial statements پر rely نہیں کر سکتے because they are programmed they are robotic they are automatic they are not they does not involve the situational factors situational changes کو وہ cop نہیں کر رہی ہوتی تو human judgment تو accounting میں ختم نہیں ہو سکی تو یہ جو view point ہے کہ software آ جائیں گے اور وہ software جو ہے وہ humans کی مدب auditors کی ضرورت کو ختم کر دیں گے اس کے بارے میں کیا آپ کی رائے ہے explain your answer with reason تو یہ professionals کا answer ہے in the view point that more advanced level audit software developed as a result of technological development would eliminate the element of human judgment in the audit program in near future is not correct کہ یہ view point correct نہیں ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی کو کوئی software install کر لیں اور اس software کی بنیاد پر وہ software آپ کو opinion دے دے پھر آپ کو humans کی ضرورت نہ رہے audit کروانے میں audit کے لیے آپ صرف کیا کریں جی آپ اس software کو install کر لیں purchase کر لیں اور پھر کوئی بھی اس میں data feed کر کے آپ answer دے دے auditor opinion دے دے ایسا نہیں ہے these technological development although are very much helping یہ help تو کر سکتی ہیں لیکن یہ human needs کو eliminate نہیں کر سکتی یہ اس کا reply ہے next question list down the basic elements of assurance engagements آپ نے یہ پورا lecture میرا سنا ہوگا assurance provisions کا میں اس کا link بھی description میں دے دوں گا آپ اسے بھی watch کر سکتے ہیں same دیکھیں جی یہاں c a کے پاس paper میں question آیا ہوا ہے اس کے answer انہوں نے بتایا ہوا ہے جی کہ اس میں three party relationship ہے agreement ہوتا ہے جس میں subject matter ہوگا criteria ہوگا engagement ہوگا agreement ہوگا conclusion پھر انہانس دا confidence confidence انہانس کیا رہے گا conclusion دی جائے گی اس کا c part ہے جی اس question کا what is the difference between assurance engagement and audit engagement بڑا سیمپل ہے دیکھیں assurance engagement generally assurance engagements کی types آپ نے پڑی ہیں چار طرح کی ہوتی ہیں one is audit engagement اس کو ہم external audit بھی کہتے ہیں second is review engagement third is agreed upon procedures and fourth is compilation engagement تو یہاں آپ سے پوچھا گیا بتائیں بھئی assurance engagement میں کیا difference اور audit engagement میں کیا difference ہے بڑا سیمپل ہے assurance engagement میں آپ نے definition پڑی تھی کہ assurance is an engagement where a practitioner enhance the confidence of intended user by applying criteria وہ ہی لکھا بھائی is required to express an opinion on subject matter whether the subject matter confirms in all material respects with suitable criteria giving the high level of assurance assurance engagement کی وہ definition جو آپ نے لکھی تھی اس different words and meaning بالکل same ہے اور audit engagement کیا وہی definition لکھ سکتے ہیں audit engagement کیا ہے external audit کی definition to enable the auditor to express an opinion whether financial statement in all material respects and in accordance with international financial reporting framework audit کیا ہے جس میں auditor اپنی opinion express کرتا ہے صرف financial statements کی حوالے سے تو audit engagement مطلب external audit engagement whether they give true and fair view next question کی طرح move کرتا ہے جی next question ہے جی discuss materiality concept in relation to an audit of financial statements materiality کے بارے میں ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں میں نے آپ کو mark بھی کروایا ہے آپ کو میں link بھی description میں دوبارہ send کر دوں گا یہ previous lecture جو ہمارا external audit کی definition پر تھا اس میں ہم نے materiality کی definition پڑھی تھی یہاں پر بھی wording صرف ڈیفرنٹ ہے آپ اس کو اپنے knowledge کے لیے ان سب wording پڑھ سکتے ہیں میں اس کو صرف بریف کروں گا آپ کے سامنے یہ autumn 2003 میں question number 4 کا بھی پار تھا سکس مارکس کا سی اے کے باس پیپر میں کے materiality کے لے بارے میں آپ نے پڑھا جی ہر وہ اہم چیز جو financial statement میں لکھی جانی چاہیے اگر اسے نہ لکھا جائے تو ان کو امیٹ کر دیا جائے یا wrongly لکھا جائے امیٹ کر دیا جائے یا miss state کیا جائے تو financial statements ہیں ان کے جو users ہیں ان کے decisions پر effect ہوتا ہے تو ہر وہ information کہتا ہے اہم ہے material ہے جس کو اگر امیٹ کر دیا جائے یا miss state کیا جائے تو could influence وہ effect کر سکتی ہے اثر انداز ہو سکتی ہے اکنومک ڈیسیجن ڈیوزر کے فیصلوں پر فیصل جو فائنانشل سٹیٹمنٹ کی بنیاد پر کیے جاتے ہیں مٹی ایرٹی دیپنڈ سائز آئیٹم اور ایرٹ جج مٹی سائز پر ڈیپن کرتی ہے کہ کتنے ڈالر کا چیز ہے کتنے ڈالر کی مٹی نہیں ہے کتنے روپیز کی جیسے میں نے آپ کو ایک بتائی تھی کہ ایک ایسا بزنس جس کا ٹوٹل ایک ٹوٹی جس کی فیفٹی تھاؤزن ڈالر ہے اس کے لیے فائف ہندر ڈالر جو وہ میٹر نہیں کرتا تو یہ بزنس تو بزنس مٹی ریل جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے دس مٹی ریل کیا ہے پروائز تھریش ہور مطلب یہ ایک سٹین ڈالر ہے کٹ اوف پوائنٹ ہے کہ بھئی اتنی اماؤنٹ مٹی ہے اس سے زیادہ کی مٹی ریل ہے مطلب یہ کٹ آف پوائنٹ ہے جو کٹ کر دیتا ہے کہ یہ چیزیں مٹی ریل ہیں یہ چیزیں مٹی ریل ہیں تو ریمیننگ آپ اس کو اپنی نالج کے لیے پڑھ سکتے ہیں پیپر پوائنٹ کی وہ ہی دیفنیشن لکھ دیں گے جو سکوپ آرڈیٹ ریفر آرڈیٹ کے سکوپ کا کیا مطلب ہے لسکوپ آرڈیٹ کمپنی کمپنی کے سکوپ کا مطلب ہے آرڈیٹ کا مطلب ہے دوبارہ ریپیٹ ہو گیا یہ پیٹ آرڈیٹ یہ بھی آپ نے ڈسکس کیا ہوا ہے تو فرس نائنٹین کا پہلے ڈسکس کرتے ہیں کہ سکوپ آرڈیٹ کا کیا مطلب ہے سکوپ آرڈیٹ کا مطلب ہے جس کرٹیریا کے مطابق جس قانون کے مطابق جن سٹینڈرز کو فالو کرتے ہوئے آپ آرڈیٹ کنڈکٹ کرتے ہیں that is called scope آرڈیٹ the term scope آرڈیٹ refers to آرڈیٹ procedures deemed necessary in circumstances to achieve the objective of audit کہ وہ سارے procedures جو آپ adopt کرتے ہیں audit کے objective کو حاصل کرنے کے لئے the procedures required to conduct an audit in accordance with ISAs international standards of audits جو standards کو apply کرنے کے لئے آپ جو audit procedures adopt کرتے ہیں دوزار کارل scope of audit وہ سارے procedures وہ requirements جو international standards جو بتاتی ہیں جیسے پاکستان میں آئی کیپ بتاتا ہے آئی کیپ institute of chartered accountant پاکستان جو legislation جو کسی ملک کا قانون ہے اس کے regulations ہیں قوائد و ضوابط ہیں where appropriate جو apply ہوتے ہیں particular situations میں the term of audit engagement and reporting requirements اور وہ ساری جو audit engagement کی کا scope بتاتا ہے اور جو reporting requirements ہیں ان سب کو follow کرنا جتنے بھی standards ہیں regulations ہیں جتنے بھی relevant professional bodies کے بنائے ہوئے قوانین ہیں ان سب کے مطابق audit کرنا that determine the scope of audit اگر پاکستان کے point of view سے دیکھا جائے کیونکہ یہ ظاہر سی بات ہے 2017 سے پاکستان پرنسیپل لیجسلیشن ان کمپنی آرڈیننس پاکستان میں جو آرڈیٹ ہے نا وہ سب سے اہم کمپنی آرڈیننس میں دیکھا جاتا ہے کہ آرڈیٹ کے کیا ریگولیشن ہیں پھر پروفیشنل پرونانسمنٹ آرڈیٹنگ آرڈیٹنگ کے بارے میں جو پروفیشنل باڈی جو ہے اس نے جو آنانسمنٹ کی ہوتی ہیں جو قوانین بتایا ہو دیں جیسے پاکستان میں انٹرنیشنل سٹینڈ آرڈیٹنگ ہے جو آئی کیا آرڈیٹنگ کرتا ہے پاکستان میں جو پروفیشنل باڈی جو کام کر رہی ہے پاکستان پاکستان میں جب بھی آرڈیٹ کیا جائے گا پاکستان کے پاکستان 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 ریپیٹ ہوگیا ریزنیبل اشورنس کا مطبق جو ریزنیبل ہوتی ہے جو ایبسلیوٹ نہیں ہوتی جس میں ایررز کے چانسز ہوتے ہیں اس کو ریزنیبل کہا جاتا ہے سی پارٹ بڑا ایمپورٹن ہے آپ اس کا آنسر آلری ڈسکس کر چکے ہیں کیوں سو فیصد اشورنس نہیں دے سکتا بجا یہ ہے کہ اس نے سامپلنگ کرنی ہے اس نے ساری آئیٹم کو چیک نہیں کرنا اس کے پاس لیمیٹی ٹائم ہوتا ہے وہ ایک 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 ٹرنل پارٹی ہے وہ انٹرنل کمپنی کے ہر ٹرانزیکشن کو نہیں جانتا ہوتا کمپنی کے بیس پر اپنین دیتا ہے یہ ساری وہ وجوہات ہیں جو آپ نے پڑی ہیں لیمیٹیشن آف آڈیٹ میں بھی آپ کو لنک ڈسکرپشن میں مل جائے گا اس میں آپ دوبارہ سے دیکھ سکتے ہیں ہیں پھر کچھ انہیرن لیمیٹیشن ہیں آکاؤنٹنگ کی انٹرنل کنٹرل سسٹم انہیرن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ آڈیٹر ان کو ڈیٹیل سے چیک نہیں کر پاتا اس کے پاس ٹائم اتنا نہیں ہوتا کچھ انٹرنل کنٹرل سسٹم کمپنی کا سسٹم ہوتا آڈیٹر ایک ایک سٹرنل پارٹی ہوتی ہے تو کچھ چیزوں کو جو ہے وہ اگزیمین ہی نہیں کر پاتا جیسے میں پہلے بتایا تھا کہ آڈیٹ ایویڈین کنکلوسی نہیں ہوتے پرسویس ہوتے مطلب ان سے خود آپ کو اپنیون کرنے پڑتی ہے وہ خود آپ کو کلیر کٹ اپنین نہیں دے رہے ہوتے تو یہ نمبر نائنٹین ہو گیا جی نیکس نمبر 20 کیا مطلب ہے کیونکہ آپ نے آڈیٹ کرنا ہے تو آپ کو آنس سٹرنیٹی کا پتا ہونا چاہیے کہ ایسی صورتحال جس آپ کو فیس کرنی پڑ سکتی ہے فائنی سٹی سٹیٹمنٹ کے حوالے سے ایسے کون سے جو ہیں وہ ایوینٹ ہیں جو فائنی سٹیٹمنٹ کی آنس سٹیٹمنٹ اس کو غیر یقینی بنا دیتے ہیں مطلب اس میں آڈیٹر کو اپنین دیتے وقت بھی رسک کا سامنا کرنا پڑتا ہے ایک تو سب سے ایوینٹ ہے آنس آنس سٹیٹمنٹ ہے غیر یقینی ہیں مطلب آڈیٹر اپنین دی بھی کمپنی جو ہے وہ فائنیس سٹیٹمنٹ 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 فائنیس سٹیٹمنٹ سٹیٹمنٹ کمپنی کی اچھی فائنیس پوزیشن ہے لیکن کیا ہو ایک دو مہینے بعد کمپنی بند ہو جائے کیوں انڈیکیٹر ایسی کچھ انڈیکیٹر ہوں جس کی وجہ سے دو پیدا ہو جائے شاید اس کی وجہ سے کمپنی جو ہے وہ اپنا بزنس کانٹینیو نہیں رکھ سکتی فار ایمپل آڈیٹر کسی ایسی کمپنی کو آڈیٹ کرتا ہے جو ان 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 ٹرپٹیڈ جو سپلائے اس کو اسسٹ کر رہے ہیں یو پی ایس بنا رہے ہیں یا جنریٹر بنا رہے ہیں اب کمپنی بڑا سکسیسفل کر رہی ہے لیکن گورنمنٹ نے کیا دوسری طرف کوئی ایسے پلین گورنمنٹ بنا رہی ہے کوئی ایسے الیکٹرسٹی کے پروجیکٹ لگا رہی ہے جسے یہ ایکسپیکٹیشن ہے کہ سکس منت بعد وان یر کے بعد ہوتے ہیں کہ جب وہ ٹاس کمپلیٹ وجہ سے روڈ بنانے کا کانٹریکٹ ہے جب روڈ بن گیا وہ کانٹریکٹ ختم ہو گیا بزنس ختم ہو گیا تو ایسے انڈیکیٹر جس کی وجہ سے یہ ڈاؤٹ آرائز ہوتا ہے کہ بزنس شاید گوئنگ کنسر نہیں رہے گا اسی طرح کچھ ایسے واقعات جیسے پینڈنگ لیٹیگیشن یہ جو کیسیز جو التوا کا شکار ہوتے ہیں ایسے مقدمات جو عدالت میں چل رہے ہوتے ہیں ان کا ابھی فیصلہ نہیں آیا ہوتا ان کا فیصلہ جب تک نہیں آتا تو ڈاؤٹ فل ہے نا کہ شاید ان کا فیصلہ کمپنی کے مخالف آجائے کمپنی کو بہت زیادہ فائن دینا پڑے یا کمپنی کو کلوز کر دیا جائے یا کمپنی پر کوئی ایسا ریگولیشن لگا دیا جائے ایسی پبندی لگا دی جائے کہ کمپنی اپنا بزنس ہی کانٹینیو نہ ڈاک سکے یا کمپنی کی پروفٹیبلیٹی میں جو ہے وہ ہیوچ چینج آ جائے تو آوٹکامز میں ایفیکٹ جو پینننگ لیٹیگیشن مقدمات ہیں ان کے جو آوٹکامز ہیں جو فیصلے ہیں وہ کمپنی کے آپریشنز کو ایفیکٹ کر سکتے ہیں تو یہ وہ انسرٹینٹیز ہیں جو آڈٹ کرتے وقت آپ کو کنسیڈر کرنے چاہیے کوئسن نمبر ٹونٹی وان بڑا سیمپل سا ہے what do you انڈرسٹین بائی گورننس گورننس کا مطلب کیا ہے who is نارملی چارج وید گورننس یہ جو ٹرم ہے جی چارج وید گورننس اس کا مطلب کیا ہے گورننس کا مطلب ہے جی چلانا ذمہ داری نبھانا کسی ایکٹ کو کو صحیح سمت میں لے کر چلیں مطلب کمپنی کے جو گورننرز ہیں ڈریکٹرز ہیں جو ٹیریٹری مینجرز ہیں ایڈیا مینجرز ہیں کمپنی کے ڈپارٹمنٹل ہیڈز ہیں جیسا گورنرز گورنرز ان کی ذمہ داری گورننس کرنا ہے دوز چارج وید گورننس وہ دوز چارج وید گورننس کا فینینچل ریپورٹنگ ٹھیک سے ہو رہی ہو انٹرسٹڈ پارٹیز جو ہیں ان کو ریپورٹس دی جائیں مطلب جو بھی یوزر ہیں ان کو ریپورٹس فیرلی پروائیڈ کی جائیں دوز چارج وید گورننس انکلیوڈ منیجمنٹ اونلی وید پرفارم سچ فنکشن تو منیجمنٹ کے وہ سب لوگ جو یہ فنکشن پرفارم کرتے ہیں فنکشن مطلب سپرویجن کا کنٹرول کا ڈیریکشن سیٹ کرنے کا دوز آرکار گورننٹس اور دوز ہو چارج وید گورننٹس نیکس نمبر ٢ونٹی ٹو ہے جی اس کا بی پارٹ ابھی ہم نہیں پڑھیں گے کیونکہ یہ ہم نے نیکس چپٹرز میں جا کر پڑھنا ہے اس کا سی پارٹ ڈسکس بریفلی دا لیول آف آشورنس گیون بائی دا فالنگ ٹائپ آف آشورنس انگیجمنٹ یہ فور ٹائپ سی آپ نے آشورنس انگیجمنٹ کی پڑی ہیں کوئیسن یہ ہے بتائیں یہ کتنی آشورنس پروائیڈ کرتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ آرڈیٹ سے ریزنیبل آشورنس ملتی ہے ریوی انگیجمنٹ سے نیگیٹیو آشورنس ملتی ہے یا موڈریٹ آشورنس ملتی ہے اگری اپون پروسیجر سے کوئی آشورنس نہیں ملتی اور کمپیلیشن انگیجمنٹ سے بھی کوئی آشورنس نہیں ملتی آشورنس سلائیڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کمپیلیشن انگیجمنٹ سے بھی کوئی آشورنس نہیں ملتی تو دس آل آباؤ ٹوڈے لیکچر آن دس آل آباؤ سی اے پاس پیپر ریلیٹی ٹو آئی ایس 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 ٹو ہنڈرڈ ہوپس ہو کہ آپ نے انکو انڈر سٹینڈ کیا ہوگا جزاکم اللہ خیرہ